بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ میرے دیکھنے کے لئے چینل ہم نے آپ کے لئے بہت سی میڈیسن انٹرڈیوز کرائی ہیں آج ہم جس میڈیسن کے بارے میں ڈسکس کریں گے وہ ہے باریکس باریکس پریپیرڈ بائی پارٹ آف سوڈیم اس کی سب سے بڑی علامت ہے نیچے کے روح کی حرکت کے وقت ڈر لگنا بچوں کے علاج کے وقت جو ہے یہ مرگی کے لئے اکسیر آزم رکھتی ہے بہت مفید ہوتی ہے اس کے علاوہ بلغمی جھلنیوں پر سفید جو ہے زخم ہو جاتے ہیں ان کے لئے بہت مفید ہے اگر ہم اس کا مائن دیکھیں گے بے حد بے قرار بالخصوص ایسی حرکت سے جس کا روح نیچے کو ہو مثلا جھولے کا نیچے کی طرف آنا یا سیونیاں اترنا جب بچے کو گوز سے جھولے میں لٹایا جائے نیچے کی روح کی حرکت سے چہرے پہ گھبرات کے اثار آ جاتے ہیں اچانک شور سے گھبرا جائے بندو خوا کتنی ہی دھور چلی ہو وہ اس کی آواز سے گھبرا جاتا ہے بادل کی گرش سے بھی ڈرتا ہے سر میں درد رہتا ہے اس کے علاوہ مطلی لرزہ بال جو ہیں وہ پیشن کے آپس میں بری طرح الجے ہوئے ہوتے ہیں انہیں سلجھایا نہیں جا سکتا ایسے جیسے جویں پڑھنے والے جو ہیں بال ہوتے ہیں بلکل گندے سے اس طرح کے ہوتے ہیں آنکھیں دیکھیں تو چمکدار لہریں دکھائی دیں گی پپوٹے پھولے ہوئے ہوں گے اور آنکھ کے ڈیلے ایسے جیسے ٹکرا رہے ہیں معمولی سی آواز بھی برداشت نہ ہو مگر اونچھی آواز پریشانی کا بائیس نہیں بنتی ہے ینگز وومین جن کی ناک لال ہوتی ہے نوز ان کی ریٹ برائٹ اور سیولنگ والی ہوتی ہے تناو کا احساس نوز کی جو نوک ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پھولی ہوئی ہوتی ہے اس پہ زخم بن جاتے ہیں اور اس کے اوپر خوشکھرند آ جاتا ہے اگر ہم اس مریض کا چہرہ دیکھیں گے تو زرد ہوگا مٹیالے رنگ کا ہوگا سوجا ہوا ہوگا ناک اور ہونٹوں پر پھنسیاں بھی ہوں گی اور چہرے پہ مریض کو ایسا فیل ہوگا جیسے مکڑی کا جالت تناہ ہوا ہے ہم پیشن کا ماؤت دیکھیں تو ماؤت میں جو ہے آبلے ہمیں نظر آئیں گے سفید رنگ کے چھالے ایسے چھالے ہوں گے جو چھتے کی طرح پھیلے ہوئے ہوں گے پورا موں جو ہے اندر سے پک رہا ہوگا ایسا لگے گا جیسے آبلوں سے خون گرنے لگا ہے مسورے جو ہیں وہ پھولے ہوئے ہوں گے ان میں درد ہوگا بچہ دودھ پیتے وقت بہت زیادہ چیخے گا چلائے گا اور اس کے موں کا ذائقہ تلخ ہوگا جیسے شراب جیسا ذائقہ اسے فیل ہوتا ہوگا یہ فیلنگ جو ہے وہ برائنیا پلسٹیلا میں بھی فیل ہوتی ہے اب ہم اسٹمک اور آپڈوینڈ کی طرف آئیں تو ہم دیکھیں گے کھانا کھانے کے بعد اپھارا ہو جاتا ہے کہہ ہو جاتی ہے میدے میں یا اسٹمک میں بہت زیادہ جو ہے وہ تناؤ کی کیفیت ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ امراض رحم یعنی کہ یوٹرس کی ڈیزیز میں بھی بہت کام آتی ہے ابڈومن میں درد فیل ہوتا ہے اگر ہم اسٹول اس کا دیکھیں خاص طور پر بچوں کا تو بچوں کا اسٹول جو ہوگا وہ پتلا ہوگا بلکل سیال کی طرح بدبودار اسٹول ہوگا موشن جو ہوں گے وہ بھی بدبودار ہوں گے اس سے پہلے جو ہے پورے ابڈومن میں درد ہوگا اس میں جو ہے عجیب سا چکنا چکنا لکوٹ آتا ہوگا مو میں آبلوں کی علامت بھی شامل ہوگی یورین اس کا جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ گرم فیل ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے درد محسوس ہوگا بچہ پشاب کرتے میں بہت زیادہ ڈرے گا چخے مارے گا جس طرح سرسہ پریلہ میں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ تکلیف سے جو ہے پیشن کو پشاب ہوتا ہے اس کے اندر پیشن کو چھوٹے چھوٹے سرک زرات نظر آتے ہیں اب اگر ہم لیڈیز کے سمٹم اس میں دیکھیں تو ہمیں ویمین سمٹم جو ہے وہ نظر آئیں گے کہ جو پین ہوگا وہ بہت زیادہ شدید ہوگا ایسا ہوگا جیسے ڈلیوری کا پین ہوتا ہے اس کے ساتھ بار بار ڈکارے آئیں گی بریسٹ میں دودھ کی کسرت ہوتی ہے جس طریقے سے کلکیریہ کونیام بیلڈانا وغیرہ میں دیکھنے میں آتا ہے جب بچہ جو ہے وہ بریسٹ سے دودھ پیئے تو دوسرے بریسٹ میں درد ہونے لگتا ہے لیکوریا جس میں انڈے کی سفیدی جیسی رتوبت آئے اس کے ساتھ یہ احساس کہ گرم پانی بہ رہا ہے پیریٹس جو ہیں وہ وقت سے پہلے ہوں گے بہت زیادہ ہوں گے اس کے ساتھ جو ہے پیٹ میں مروڑ ہوگی نوزیا ہوگا ابڈمن سے لے کے پورے بیک سائٹ میں درد ہوگا پیریٹس جو ہیں وہ درد کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس کے اندر کلوٹنگ ہوتی ہے اچھا بانچپن کی بھی یہ بہت اچھی دوہ ہے اس سے حمل بہت آسانی سے اور جل ٹھیڑتا ہے اگر آپ پیشن کو مستقل جو ہے وہ یوز کراتے رہیں اس کے علاوہ وجائنہ میں جو ہے خارش ہوتی ہے ایکزیما ہوتا ہے اور ہم دیکھیں گے کہ بہت زیادہ بدبودار جو ہے وہ لکویڈ ڈسچارج ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے بڑی تیز خانسی ہوتی ہے خانسی میں بس ذائقہ بدبودار کف نکلتا ہے چیسٹ میں جو ہے چوبن ہوتی ہے اس کے ساتھ خانسی آتی ہے چکنا چکنا سا جو ہے وہ کف نکلتا ہے اس کی سانس میں بھی پیشن کے جو ہے بہت زیادہ بدبود آئے گی اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ پیشن آپ سے کمپلین کرے گا کہ وہ رائٹ سائٹ لیٹتا ہے تو اسے زور پڑتا ہے اور لیٹنے میں اس کی سانس رکتی ہے سانس لینے کے لیے اسے چھلانگ مار کر کھڑے ہو جانا پڑتا ہے کیونکہ اس کی جو ہے رائٹ سائٹ کی جو رپس ہیں ان میں بہت زیادہ پین محسوس ہوتا ہے سیڑھیاں چڑھے گا تو اس کو ایسا لگے گا جیسے اس کا دم پھولا جا رہا ہے ہاتھ پاؤں پہ ایسا فیل ہوگا جیسے مکڑیاں رینگ رہی ہیں انگلیوں کے جوڑوں کے اور ہاتھوں پر جو ہے خارش ہوگی ہاتھوں کے انگوٹھوں میں تپکن کے ساتھ درد ہوگا تلوہ میں سوئی گڑنے جیسا درد ہوگا ایڑی میں درد ہوگا پاؤں کے انگوٹھوں میں جو ہے برننگ کے ساتھ درد ہوگا پاؤں کے انگوٹھوں کا تلوہ جو ہے وہ بہت زیادہ ورم والا ہوگا ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا ایکزیما اور ناخنوں کا اسکن دیکھیں گے تو اسکن میں جو ہے بہت زیادہ ہمیں دانے نظر آئیں گے سوریسز نظر آئے گا ہاتھ کی انگلیوں کے پشت پر خارش ہوگی اس کی اسکن جو ہے وہ ڈرٹی سی ہوگی ذرا سی بھی چوٹ اگر پیشنٹ کو لگے وہ پک جاتی ہے اس کے علاوہ ہاتھوں اور انگلیوں میں سوجن دکھے گی خارش ہوگا ڈنگ جیسا جو ہے اسے احساس ہوگا درد کا اس کے بال جو ہیں وہ آپس میں الجھے ہوئے ہوں گے اگر ہم اس کی نین دیکھیں تو اس میں سیکچول ڈریمز کے جو ہیں وہ آتے ہیں یعنی کہ سیکچول ڈیزائر کے ڈریمز اسے نظر آئیں گے گرمی ہوگی بالخصوص سر میں اسے گرمی لگے گی جس کی وجہ سے وہ سو نہیں پائے گا اور سوتے سوتے جو ہے وہ چیخ مارے جیسے ڈر گیا تھا بلکل وہ کیفیت جو بیلڈ آنا کے پیشن میں دیکھنے میں آتی ہے اچھا اب ہم آتے ہیں اس کی جو ہے کمی بیشی کس طرح ہوتی ہے اگر ہم اس کی شدت دیکھیں تو نیچے کے روح حرکت کرنے پر ہوگی تمباخو سے ہوگی گرم موسم میں ہوگی اس کے علاوہ پیریٹس کے بعد اور اگر ہم دیکھیں اس کی کمی تو دباؤ شام میں اور سرد موسم میں Please do like and subscribe I hope you have liked my lecture about medicine Inshallah meet by again with new medicine اللہ حافظ